اسلام علیکم ناظرین سورہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے کچھ آنٹرین خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ نے اکثر فلموں میں یا پھر ریالیٹی میں خبروں میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی سنامی آتا ہے ایک طوفان آتا ہے تو اس طوفان کے آنے سے پہلے ایک آہٹ آتی ہے ایک کیفیت تاری ہوتی ہے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور اس کے بعد طوفان آتا ہے اور پھر سب کچھ بہا کر لے کر چلا جاتا ہے یقین مانے اسلام آباد میں بیٹھ کر یا اسلام آباد کے حالات کو دیکھ کر ٹی وی کو دیکھ کر صافیوں کو دیکھ کر بہت سارے بڑوں کے شکلیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ ایک آہٹ ہے ایک کیفیت ہے جو کہ تاری ہو گئی اور ایک عوامی سمندر ہے عوامی رہلا ہے ایک طوفان ہے ایک سنامی ہے عوام کا جو کہ اسلام آباد سے ٹکرانے والا ہے اور یہ بڑی خوفناک صورتیال بن جائے گی اب یہ حکومت بظاہر شو کر رہی ہے کہ وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے بظاہر وہ جو سٹیٹس اور عداد و شمار سامنے رکھ رہے ہیں یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جناب ان کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں بلکل اکھڑے ہوئے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں یعنی میں کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اسلام آباد کو بہتر روٹس اسلام آباد کے بند کر دیا جائیں گے بارہ سو کانٹیننز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں پچیس سو فائر آمز یہاں پر موجود ہیں پانچ ہزار روٹ کٹس پہنچا دی گئی ہیں نو ہزار پلا ملیٹری فورسز یہاں پر بلا دی گئی ہیں بائیس ہزار پولیس ان سیکیورٹی افیشلز یہاں پر بلا دی گئے ہیں چالیس ہزار ٹیئر گیس شلز یہاں پر منگوالی گئے ہیں پچاس ہزار راؤنڈ اف رمبر مولٹس پچاس ہزار راؤنڈ اف رمبر مولٹس یہاں پر بلا لی گئی ہیں تو یہاں پر لسٹ بنی ہوئی ہیں بقیدے سے حکومت ٹی وی کے ذریعے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جاری کر رہی ہے یعنی ایک طرف آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے دوسری طرف کیا ہے یا دوسری طرف آپ نے ایک طرف سٹیک پر اسلام آباد بچانا ہے یا حکومت بچانا ہے دوسری طرف ایٹ سٹیک کیا ہے آپ کے سامنے جو کھڑا ہوگا جس پر آپ نے ریبر مولٹ فائل کرنی ہے اس کے سامنے گھر میں بوک ہے اس کے سامنے ننگ ہے اس کے سامنے بیرزگاری ہے اس کے سامنے زندگی ہے جو اس کی برباد ہوگی ہے اس کے سامنے اس کی جوانی ہے اور اس کے نسلوں کا مستقبل ہے جو کہ ختم ہو گیا ہے اس کے سامنے رول آف لوگ کا کولیبس ہے اس کے سامنے اشرافیہ کا کنٹرول ہے اس کے سامنے اس کے سامنے اس کی پوری زندگی پوری لائف ایٹ سٹیک ہے لہٰذا یہ چیزیں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں کبھی بھی وضاحت نہیں ہوتی یا ان سے کوئی آپ اپیکٹ ڈال نہیں سکتے آپ کو یاد ہوگا حسینہ واجد جس دن اس کے محل کا گھرا ہوا اس یہ دن کے اس کے آرڈر تھے کہ جنابی نے کچل دو انہیں کچل دو اور اس نے بقادر سے میڈیا میں انٹریو دیئے وبناہ چلوائی تھی everything is okay everything is normal سب چیزیں ٹھیک ہیں ہمارے پاس اتنی پراملیٹری ہے اتنی فوج ہے اتنی پولیس ہے اتنے یہاں پر کھڑے ہیں اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ ہنسینہ واجد کو صرف چند منٹ دیئے گئے اور منٹ دیکھر کہا گیا کہ جنب کس کو اور کس کو اور یہاں سے اپنی جان بچاؤ لہذا بار بار حکومت یہ ساری چیزیں جاری کر رہی ہے میں نے خلق کل خود راولپنی کے اندر ہم نے ایک سروے کیا اور اب یقین مانے کہ وہ سیاست ڈوڑ پی کے پر موجود ہے تقریباً لاکھ ڈیڑ لاکھ بندہ اسے دیکھ شکا ہے ایک تو وہ ہے جو کہ آپ نے سکرین کے اوپر دکھا ہے ایک وہ ہے جو عوام سکرین پر نہیں بولی وہ ہے عوام جن کے سامنے میں نے مائک کیا لیکن وہ نہیں بولی ہے آپ یقین مانے ان لوگوں نے خود مجھے آ کر بتایا کہ ہم بولنا نہیں چاہ رہے تاکہ ہم وقت سے پہلے پکڑے نہ جائیں ہم بولنا نہیں چاہ رہے تاکہ وقت سے پہلے ہماری شکلیں نہ نظر آ جائیں لٹرلی لوگ اس وقت پلین کر کے آ رہے ہیں ان کے سامنے موجود ہے کہ ٹی ارگیسنگ ہوگی ان کے سامنے موجود ہے کہ جناب ریبر بلٹس فائر ہوں ان کے سامنے موجود ہے کہ کنٹینرز ہوں گے لیانا فلی ٹرینڈ ہو کر پریپیئر ہو کر اسلام آباد کی طرف ہم آ رہی ہے ابھی بھی چند گھنٹیں باقی ہیں اور اگر ان چند گھنٹوں میں کوئی خاطر خاہ کار کر دیگی یا پھر کوئی ہو گیا ماحول چیزیں ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ سورتیال بہت زیادہ کنٹرول سے بھی باہر ہوگی اور یہ خراب ہو جائے گی اور یہ نہیں مینیج ہو سکے گا یہ جتنے بھی ادھر آ کر گیدھر بھبکیاں یا پھر وہ ڈکٹر موہج پریزا صاحب کہتا ہے یہ بڑی ہمار دیں یہ خلاصہ نہیں ہوتا آپ ایوام کو نہیں روک سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پانچ جناب کوئی باون ہزار ہم ربر وریڈز فائر کر دیں باون ہزار اور پچیس کروڑ عوام ہے باون ہزار آپ کس پر فائر کریں گے آپ کتنے شلنگ کتنی زیادہ شلنگ آپ کر لیں گے آپ ایک دن روک سکیں گے لوگوں کو اس لمباد آنے سے آپ دو دن روک سکیں گے یعنی آپ لوگ تو تھک جائیں گے لیکن وہ نہیں تھکیں گے عوام نہیں تھکتی چونکہ یہ بوکی ننگی عوام ہیں یہ بیروزگار عوام ہیں اس عوام کے آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے چونکہ ان کے زندگیہ ان کے نسلے تباہو پر باد ہو گئی ہیں ان کا ووٹ بینگ ان سے چھنا گیا ہے ان کے سامنے رول آف لوگ کولائبس ہو گیا ہے ان کے سامنے انہیں انصاف نہیں مر رہا انہیں نظر آ رہا ہے انہیں نظر آ رہا ہے اب میں دیکھ رہا تھا ایک بڑی انٹرسنگ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ آمیر مغل صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بلکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے آمیر مغل صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قائدت تحریک انصاف کی قائدت کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے آگے کنٹینر ہیں اور پیچھے ورکر ہے یعنی پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے آمیر مغل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے یعنی یا تو سب گرفتار ہوں گے بلکل گرفتار یا پھر پروٹسٹ کے اندر احجاج کے اندر شامل ہوں گے آمیر مغل صاحب اس کے بات کہتے ہیں کوئی بھی امیدوار قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا سینیٹر ہو یا پھر میئر ہو ڈپٹی میئر ہو چیئرمن سپیشل نشیز کاؤنسلر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ میدان کے اندر کھڑا نہیں ہوگا اور سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو احوام انہیں گسیٹ کر لے کر آئے گی اور اپنے بیچ میں سینٹر میں کھڑا کرے گی تمام مسائل کا وائد حل ہے کہ بسترہ اٹھاؤ اور اسلام آباد چلو تو یہ ہے تحرینک انصاف کے اپنی شخصیت یہ وارننگ دے رہی ہیں اپنے ان لوگوں کو جو جیتے ہوئے ہیں جو عودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نام آپ کے باس وائد حل ہے اس سے پہلے کہ عوام خود آپ کو گسیٹ کر سینٹر میں لاکر کھڑا کرے آپ نے آگے آنا ہے لیڈ کرنا ہے انہوں نے کا کوئی سینٹر کوئی ایمینے کوئی ایم پی اے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ عوام کے بیچ میں موجود نہیں ہوگا جو پروٹسٹ کو احتجاج کو لیڈ نہیں کرنا ہوگا اور جو اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرے گا تو ایک ہی راستہ ہے انہوں نے کا جنب بس طرح اٹھاؤ اور اسلام آباد چلو لہذا آپ پوراں طریقے سے بلکل ان کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہوگا پاکستان کا جنڈا اور تحریکین صاحب کا جنڈا اٹھا کر یہ لوگ نارے لگاتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئیں گے اپنے رائٹس کے طرف اپنے حق کی طرف دوسری طرف اسلام آباد کو بلوک کر دیا جائے گا پنجاب کو بند کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر خوراک کی قلط ہوگی پنجاب میں خوراک کی قلط ہوگی کھانا پینہ روٹی ٹرولنگ ہر چیز بند کر کے رکھ دی جائے گی انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا اور پھر آورسیز پاکستانیز کا رول ہوگا ان کا ایک امپیکٹ ہوگا وہ دنیا کے بیس بڑے شہروں کے اندر پروٹیس کرنے والے ہیں بلکہ تیس بڑے شہروں کے اندر پوری دنیا کی میڈیا کی توجہ یہاں پر ہوگی ہماری جو معشت ہے جو بالکل اس وقت سکڑ گئی ہے وہ مزید سکڑ جائے گی یہ صورتیال انتہائی جی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ جس قدر یہ جاری ہے اور جتنا یہ خراب ہو رہی ہے دوسری طرح بشرا بی بی کی حوالے سے ایک بقیادے سے پاکستان کے پرائیم ٹیلیویشن جب انہوں نے کل تقریر کی تھی تو ماہی سے اوبیاس ہو گیا تھا کہ انہوں نے شاید بشرا بی بی نے اس وقت فل ٹاؤس دے دی ہے اور حکومت اس کا فائدہ اٹھائے گی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے یہ پاکستان کا پرومینٹ اردو اخبار ہے اس کی آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ سعودیہ پر الزامات عمران خان نے اپنے مستقبل پر کلہاڑی مار دی ہے کلہاڑی مار دی حالانکہ بشرا بی بی نے نام نہیں لیا لیکن جو پہلا امپریشن تھا اس سے شاید یہ محسوس ہوا کہ جناب یہ سعودی عرب کے حوالے سے باتشیت ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد بہت سارے مولویوں نے مولوی حضرات نے آ کر عربی میں ٹویٹ کرنا شروع کر لیے السعودیہ برادر الباکستان السعودیہ برادر برادر نی ملک تعلقہ فلانہ ڈھمکانہ حالکہ ام بی ایس کی سوچ آپ جانتے ہیں محمد بن سلمان اب پریکٹیکل چیزوں پر بلیف کرتا ہے محمد بن سلمان اب پوچھتا ہے کہ جناب آپ کیا لے کر رہے ہیں کیا ایکسپورٹ کریں گے کیا امپورٹ کریں گے آپ سے کیا خریدیں اور آپ کو کیا بیچیں لیکن یہاں پر الباکستان السعودیہ برادر لی پتہ نہیں کیا کیا وہ عربی میں جا کر بار بار سب ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک محول بشرا بی بی کے حوالے سے بنا دیا گیا ہے پھر ایک اور خبر آئی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جناب ان کے ورنڈ گرفتاری ان کے جاری کر دیا گیا ہے ناقابل زمانت اور اس کے وجہ یہ ہے کہ کاجارک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں یہ چونکہ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کے سمات بشرا بی بی کے ناقابل زمانت ورنڈ گرفتاری جاری کر دیا گیا یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہی آپ کو یاد آگا بشرا بی بی جب اس سے پہلے عدالت کے سامنے پیش ہوئی تھی تو انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر جاج صاحب کو کہا تھا کہ جاج صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے آپ انصاف نہیں کرتے کسی بھی طور پر آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں عمران خان جیل کے اندر موجود ہے اور اس بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ کے لئے اس بندے کو ڈیٹین کیا گیا ہے لہذا میں آج کے بعد آپ کی عدالت میں نہیں ہوں گی تو انہوں نے پاکستان کے جاجز اور پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر کلیر کٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملے گا لہذا میرا جو سامان ہے وہ گاڑی کے اندر موجود ہے جب چاہیں مجھے اٹھا لیں گرفتار کر لیں لیکن میں اس عدالت کے سامنے یا ان جاجز کے سامنے اب پیش نہیں ہوں گی چونکہ یہاں سے مجھے انصاف نہیں ملنا تو ان کے ایک سو نموے ملین پونڈ کے کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں گنڈہ پور کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور وہ بھی ایک الگ طرح کی ڈیولپمنٹ ہے دوسری طرف سلمان اکرم راجع صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک وضاحتی بیان ہے اکیس نومبر کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے امید اب بھی باقی ہے مذاکرات کی گنجاش اب بھی باقی ہے عمران خان نے آج بھی بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ ہم میں ایک سیاسی جماعت ہیں کوئی گوریلا فورس نہیں ہے ہر سطح پر مذاکرات کی خواہش مندیں مگر چوبیس نومبر کے احتجاج کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا لیکن حکومت کی نیت نظر آ رہی ہے یعنی خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو ٹائم تھا یہ ڈیڈ لائن تھی وہ گزر چکی ہے حکومت کی نیت ہمیں نظر آ رہی ہے لہذا چوبیس تاریخ کا جو احتجاج ہے وہ احتجاج ہی فیصلہ کرے گا یعنی عوام فیصلہ کرے گی اور یہ وہ عوام ہے جو میسیولی موبیلائز ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی فورس، رینجرز، پولیس نفری، ٹیئر گیس، شیل، زربر بولیٹس یہ اس لیے منگوائے جا رہیں گے چونکہ جو انٹیلیجنس بنیادو کے اوپر ریپورٹ ہے وہ ریپورٹس یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ایک طوفان ہے حوامی جو کہ آنے والا ہے یہ ایک عوامی سلاب ہے جو کہ مختلف جگہوں سے استعمال کی طرف داخل ہونے کی کوشش کرے گا یہ عوامی سمندر ہے جو کہ مختلف جگہوں پر شہروں میں بیٹھ جائے گا یعنی دس دس ہزار بندہ بھی اگر ایک ایک شہر میں نکل گیا تو شہر پورا جیم ہو جائے گا اگر آپ ٹیئر گیس کریں گے اگر ربر بولیٹس کریں گے آپ ڈنڈے لاکییں یا پولیس اکشن لینا چورو کر دے گی تو وہ شہر مکمل طور پر جیم ہو جائے گا تو آپ کتنے دنوں تک پورے ملک کو جیم کر سکتے ہیں یا کتنے دنوں تک آپ انٹرنیٹ کو بند کر سکیں گے کتنے دنوں تک آپ سرویس کو بند کر سکیں گے یہ نہیں ہو سکتا اس کا وائد حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی جا کر معاملات کو سوٹ آؤٹ کیا جائے چونکہ عمران خان اگر اس وقت اس کے موز سے نکلا وہ جملہ ہی پاکستان کو اس خوفناک اکنومک ملٹاون کی طرف جانے سے روک سکتا ہے خیار رکھئے گا آپ ڈیٹ کریں گے اللہ حافظ